مفتی تارک مسعود صاحب تشریف لا چکے ہیں میں کیا حائل ہوں گا آپ کے اور ان کے درمیان بس اتنا کہتا ہوں کہ ان کا عنوان ہے شب خضر یقیناً ایک بہت ہی مبارک رات جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اور جیسے جیسے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اس رات کا ڈھل رہا ہے یہ رات ہماری پہنچ سے یہ مبارک لمحے ہماری پہنچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر وہ لمحہ مبارک ہوگا جس میں ہم اپنے اللہ رب العزت کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ اس کی مبارک مقدس متہر کتاب کو یاد کریں گے اس کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ اپنی یادوں کو وابستہ رکھیں گے میں درخواست کروں گا معروف مذہبی سکولر جامعہ رشید کراچی کے استاذ مفتی تارک مسعود صاحب سے کہ وہ لیت الخضر کے حوالے سے بیان فرمائیں گے اہمیت ہر کوئی بیان کرتا ہے ناظرین لیکن میں درخواست کروں گا کہ وہ اس رات میں ہماری بحیثیت مسلمان جو ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور اوورال جو ہمارا موضوع ہے قرآن رمضان اور پاکستان اس کو بھی گفتگو میں شامل ضرور کریں گے جناب مفتی تارک مسعود صاحب وقت بہت تھوڑا ہے کیونکہ کہیں اور بھی بیان کے لیے پہنچنا ہے اور اتنے تھوڑے وقت میں میرے لیے بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یعنی دارے بھی گیلی نہیں ہوتی کہتے ہیں نا کہ بھی تو دارے بھی ڈیس پچیس منٹ کا میرے پاس وقت ہے بیان کے لیے اس میں تو دارے بھی گیلی نہیں ہوتی پھر بھی کوشش کرتا ہوں کسی طرح اپنی بات کو کم سے کم وقت میں سمیٹھوں اور جو بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ تھوڑے وقت میں مجھے کہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ حضرات اور خود مجھے اس پر پھر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آج رمضان کی ستائیسویں رات ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ اس سے زیادہ افضل رات پورے سال میں نہیں آتی سب سے افضل رات ہے لیلت القدر اور لیلت القدر کا جو سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے وہ ستائیسویں رات میں یقین تو نہیں لیکن امکان کے درجے میں سب سے زیادہ امکان ہے ستائیسویں رات میں اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی موافی کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو مواف کر دے یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات میں کرنے کے لیے بتایا ہے یعنی یہ دعا مانگی جائے کسرس سے اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے اس میں اشارہ کیا دیا گیا ہے موافی مانگی جاتی ہے کوتاہیوں پر سمجھ میں آرہی ہے بھر موافی کس پر مانگی جاتی ہے کوتاہیوں پر آپ نے کسی سے سوری کی بھئی سوری تو وہ کہے گا کس بات میں سوری کر رہے ہو تو آپ کہیں کہ بھئی وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس بات میں میں آپ سے سوری کر رہا ہوں تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے سوری کر لی بس آئندہ نہیں کیجئے گا آئندہ خیال رکھیے گا آپ کہیں کہ نہیں کروں گا تو وہ غلطی میں دوبارہ بھی تو یہ سوری پھر سوری کہلائے گی بولیں بھئی یہ سوری پھر سوری نہیں کہلائے گا سوری ہو معافی ہو معذرت ہو یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں مختلف تعبیرات ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ تو سرابہ معافی ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف کر دے تو یہ ہم سوری کر رہے ہیں نا اللہ تعالی سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہوں سے کیا کر رہے ہیں توبہ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ رات تو جی بولیں نا بھائی یہ رات کس چیز کی رات ہے توبہ کی رات ہے گناہوں سے توبہ کرنا اور توبہ کسے کہتے ہیں پچھلے پر ندامت ہو اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو اس کا نام کیا ہے توبہ تو اس رات میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے اور حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا ہے اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ عظم کرنا ہے کہ اللہ یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات شکر ہے جی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا سمجھا تو یہ اس رات کے کرنے کا کام ہے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی اسلح کی کوشش نہیں کر رہے اسلح کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ اسلح کہتے کس کو ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو اسلح کی تعریف کی ہے کہ نیک بن جانا یا اسلح ہو جانا وہ کیا ہے وہ قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے فرمایا مَا مَنْ تَغَا وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعُوَا کہ جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا تو جس نے اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی یہ ہے سرکش اور یہ ہے اللہ کا نافرمان کتنا زبردست اصول بیان کیا ہے یہ نہیں کہ جس نے دنیا کمانے کی کوشش کی یا دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا ایسا نہیں ہے حلال لذتوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے جائز لذتیں بعض لذتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ لذتوں کے پیچھے آپ چلیں گے تو آخرت آپ سے روٹ جائے گی آخرت ضائع ہو جائے گی تو ایسے موقع پر ہر وہ لذت ہر وہ نفس کی خواہش جس کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوتا ہو اگر آپ اس خواہش کے پیچھے چلیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے تغا یہ کیا ہے سرکش ہے کہتے ہیں نا تغیانی تغیانی سے یہ لفظ نکلا ہے تغا بلکہ تغیانی تغا سے نکلا ہے یعنی اس نے کیا کی ہے اللہ کی حدود کو طوفان جیسے سرکش ہو جاتا ہے نا تغیانی میں جاتی ہے سمندر میں تغیانی کیا مطلب سمندر اپنی حدود کو توڑ کر آگے نکل گیا تو تباہی پھیلاتا ہے پھر وہ جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجی دی دل کی خواہشات کو لگام دینے کی کوشش نہیں کی دیکھو دل کی خواہشات کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہو اپنی مردی سے اس کو لے کے جائیں بولو بھائی فائدہ مند اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گھوڑے پہ سواری نہ ہو سواری یا کامی نہ لو لیکن لگام اپنے ہاتھ میں رکھو لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہیں آئے تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو کہ کہاں میں نے اپنی خواہشات کی لگام کدھر موڑنی ہے اور کدھر نہیں موڑنی ہے اس کو ایک طریقے سے لے کے چلو آپ نے کیا کیا گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ گھوڑا تو بڑا مفید جانور ہے اور اس کی لگام گھوڑے ہی کو پکڑا دی بھائی تو تو پھر گھوڑا اپنی مردی سے لے کے جائے گا آپ کو آپ کی مردی سے نہیں چلے گا پھر وہ کہیں بھی کھائی میں گرا سکتا ہے تو بیائین ہی ایسے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہم نے نفس کی لگام کو دھیلا چھوڑ دیا ہے اور ہم نفس کے غلام بن گئے ہماری خواہشات ہمیں جہاں چاہے لے کے جا رہی تو آج کی رات سب توبہ کریں جتنے بھی ہیں یہاں نوجوان خاص طور پر کہ بھائی ہم نے پورے سال بےہودہ فلمیں بولو بھائی وقت کم ہے نا تو میں ٹودہ پوائنٹ بات ہی کر رہا ہوں جلی اللی تمہیدیں نہیں باندھوں گا زیادہ برنہ یہاں تک آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے میں اس ادھر تک پہنچنے میں بےہودہ فلموں تک اور فہش ویب سائٹس اور لڑکیوں سے حرام دوستی ہیں یہاں تک کافی ٹائم لگتا ہے لیکن ابھی ہم ڈائریک پہنچ گئے وقت کم ہے اور مقابلہ کیا ہے کیونکہ آپ لوگ پورے سال میں ایسے پکڑائی میں نہیں آؤ گے پورے سال جو روحانی ہسپتال ہے اس میں علاج کے لیے نہیں آؤ گے تو ابھی ہم یہ نہیں کہ آپ کو چھوٹی بڑی پورے ٹیکے لگاؤ انجیکشن لگا لگا کے فارغ کرو لوگوں کو تو بھائی جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں توبہ کریں کہ ہم حرام دوستیاں دیکھو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں اجتماعی سطح پہ ہو رہے ہیں یہ ان جرائم کو جرائم سمجھنا چھوڑ دیا ہے فہوش فلمیں اس کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے توبہ کریں سے اور سب سے بڑا حکم اسلام میں کیا ہے نماز کی یہ تو سب سے بڑا حکم ہے اکبر القبائر کہا گیا ہے اکبر القبائر موبقات ہلاک کرنے والے گناہوں میں تو بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت میں بھی اس کا پابند ہوں کہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں آج کے بعد انشاءاللہ موت تک کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی اس گناہ سے آج رات ہم نے توبہ کرنی ہے سوری کر رہے ہیں نم اللہ سے تو اللہ کہہ گا کس چیز پہ اے اللہ آپ تک نمازوں میں سستی ہوئی ہم تجھ سے عظم کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد نماز نہ سفر میں نہ حضر میں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں کہیں بازار میں جاتی ہیں بازار میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں جا کے پڑھیں کسی بھی طرح سے پڑھیں ہیں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا ہے بولو بھائی والدین کا اللہ نے حکم دیا کہ نفل نماز میں اگر والدین پکارے ہیں تو ان کی پکار کا جواب دینا ہے اور ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ٹی وی کی آگے بیٹھا ہے باپ پکارتا ہے وہ جواب اللہ نے کہا نماز توڑ دو اور یہ ڈراما نہیں چھوڑ رہا کتنا بڑا جرم ہے بیٹی کو ماں پکارتی ہے اور وہ ووٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے فیس بک پہ لگی ہوئی ہے اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی یہ جرائمیں جو ہو رہے ہیں تو ان جرائم سے کیا کرنا ہے بھائی بولو بھائی توبہ کرنی ہے آج اللہ سے گڑڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ میں میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں اور بھائی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے داڑی بھی رکھ لو ہمت کر کے کیا کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں میں ملہ ملہ سا لگوں گا مولانا مولانا سا لگوں گا ابھی تو میں سمپل مسلمان نظر آ رہا ہوں داڑی کے بعد میں کیا لگوں گا مولوی مولوی ٹائپ کا لگوں گا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مولوی لگنے سے داڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تمام پیغمبروں نے رکھی ہے تمام پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں صحیح حدیث ہے اس میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کا کاٹنا اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفاء اللحا و قص الشوارب داری کا بھڑانا اور موچوں کا بولیں بھائی کتروانا یہ بھی فطرت ہے انبیاء کی ہمت کریں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اور بہت سارے گناہ ہیں تو اس کی لمبی فیرس ہے آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو خود آپ کے سامنے ان گناہ میں اپنا محاسبہ کروں گا میرے سامنے میرے گناہیں گے آپ اپنا محاسبہ کریں گے آپ کے سامنے آپ کے گناہیں گے تو یہ آج ہم نے کیا کرنا ہے بھائی اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور یاد رکھیں دعا سے بڑھ کر عبادت کوئی بھی نہیں ہے تو اس رات کی دعاوں میں قبولیت کا امکان ایک ہزار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے بول تو دیا گرے نا بھائی بڑھ جاتا ہے ایک ہزار گناہ بڑھ جاتا ہے تو اب اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہا اپنی اصلاح نہیں ہو رہی تو اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دے جو گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوٹ رہے وہ مجھ سے چھڑوا دے زبردستی چھڑوا دے تو یہ دعا بھی تو مانگی جا سکتی ہے نا بھائی تو یہ ایک اہم کام ہے جو ہم سب نے آج کی رات کرنا ہے اور دوسرا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھئے ستائیسویں جو رمضان ہے نا ستائیس رمضان رمضان تو شروع ہو گیا نا ستائیس تاریخ اس میں ہمیں ایک بہت بڑے دن کی یاد بھی یعنی اس دن سے ایک بہت بڑا واقعہ بھی وابستہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کس دن وجود میں آئے تھا ستائیس رمضان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور ناشکری کرو گے تو نعمتیں تم سے چھیل لوں گا شکر کسے کہتے ہیں شکر کے کئی درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی آپ اس نعمت کو نعمت مانے یہ پہلا درجہ ہے یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بغیر شکر گزاروں کی فہر اس میں شامل بولیں بھائی نہیں ہو سکتے آپ کو کسی نے گفت دیا اور بڑا قیمتی گفت دیا یہ بات کی چیز ہے کہ گفت دیا کس نے آپ اس کو اچھی چیز مانی نہیں رہے آپ کے لئے کیا اٹھا کے کچھرہ مجھے لا کے پکڑا دیا ہے تو جس نے گفت دیا ہے اس کو کتنا خصہ آئے گا بولو بھائی آئے گا نا پہلا سٹیپ کیا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے کہ یہ کیا ہے واقعی یہ قیمتی چیز ہے دوسرا کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے جس نے یہ گفت دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت اگر کسی اور کی طرف نسبت کر دی تو یہ بھی کیا کہہ لائے گا یہ عمل بولو بھائی نا شکری اور اگر نسبت بھی اسی کی طرف کی لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا آپ نے مانا کہ بڑی قیمتی چیز ہے بھائی یہ آپ نے مجھے اتنی سونے کی گھڑی دے دی ایک مثال دے رہا ہوں اور دی بھی بھائی عبدالبدود بھائی آپ نے مثال کے طور پر کہ بھائی بڑا آپ کا شکری ہے آپ نے مجھے اتنی اچھی گفت دی لیکن اسی وقت اٹھا کے آپ نے ٹین ڈبے والے کو پکڑا دی وہ کیا رہی ہے تول کے جتنے پیسے بندے ہیں مجھے دے دو یہ بھی ناشکری کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی بولیں بھائی ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو آپ کو میرے ساتھ دینا پڑے گا جلی علیہ سبق یاد ہم سب یاد کریں گے بولنے سے سبق یاد ہوتا ہے تو یہ عمل بھی کیا کہلائے گا دیکھو میں عبدالبدود بھائی کو سونے کی گھڑی دوں یہ اتنا بڑا تحفہ نہیں ہے قانون سازی کر سکتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑا تحفہ ہمارے لئے کوئی ہو نہیں سکتا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہمارے لئے مسلمان کے لئے تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اس کو ایک ایسی ریاست مل جائے جس میں وہ اپنی مردی سے قانون سازی کر سکے وہ نہیں کر رہا تو اپنا قصور ہے نا اس کا اور ایک ایسی ریاست مل گئی جس کی بنیاد اسلام پر ہے میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں کچھ چیزیں نیگٹیو ہیں منفی ہیں بہت کچھ ہے بے روزگاری ہے اور جو کچھ ہے اس پہ کیا آدمی ہو سکتا ہے ابھی ایک دم لائٹ چلی ہے بیٹھے ہوندھیرے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ کچھ ایسی خاندانی پوزیٹیف چیزیں ہیں جو بڑی خاندانی ہیں سمجھ رہے ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہمارے ملک کی کیا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بیسک قانون ہے جو آئین ہے جس کی بنیاد پہ ملک ڈیوائیڈ ہوا انڈیا سے ٹوٹ کے الگ ہوئے وہ یہ کہ قرآن و سنت کی منافی کوئی قانون نہیں بنے گا اور یہ ایسی شک ہے کہ جس کو تبدیل کرنا ممکن ہے ہی نہیں اگر اسمبلی سو فیصد بھی متفق ہو کر اس شک کو نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتی یعنی پاکستان کو غیر مسلم ریاست بنانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں آپ پوچھیں گے کیوں بھئی ایک شیخ ہے نا اس کو ربر سے مٹا دو اس پہ اس پہ وائٹوگ پھر دو اور دوسری ڈال دو کہ نہیں بھئی یہ ملک سیکلر ملک ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس میں اگر ہمارے تمام حکمران اور سینٹ میں اور اسمبلی میں سب لوگ مل کے یہ کرنا چاہیں وائٹوگ لگا دیں اور کہیں یہ ہم نے بالاتفاق ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج بولنا پڑے گا بھائی بولنا پڑے گا یہ چینج نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا انڈیا اقوام متحدہ میں یا عالمی عدالت میں یہ کیس کر سکتا ہے کہ اگر یہ شیخ ہم نے نکال دی تو انڈیا کو توڑنے کی جو وجہ تھی جو بنیاد تھی وہ وجہ اب رہی نہیں ہے لہذا پاکستان کے وجود کو ختم کر دیا جائے تو ملکی سالمیت کس پر موقوف ہے اس شیخ پر بات نہیں آری میرے خیال ہے سمجھ تو پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس کو غیر مسلم بنانا کسی کے کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں یہ ایسا ہی ہے دیکھو ایک عام انسان مرتد بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم اسلامی قول ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک آدمی کے کندے پر اس کے بندوق لے کے بیٹھ جائیں بولے تُو نے اگر اسلام چھوڑا تو تجھے گولی مار دوں گا میں تو اب اس کے لئے اسلام چھوڑنا ممکن ہے چھوڑے گا تو مرے گا تو پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے لئے اسلام سے درستبردار ہونا ممکن ہے ہی نہیں سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تو اتنے سارے قوانین غیر اسلامی ہیں جس میں ہم بھی بہتر عدالت کا جو خلا کا آج کل سسٹم چل رہا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور بہت ساری شقیں تو وہ ہماری اپنی غلطی ہے نہیں آری بات میرا خیال وہ کسی غیر کی غلطی نہیں ہے وہ کس کی غلطی ہے ہماری غلطی ہے ہم لوگ ان شعبوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں اور اسلام کو قانون کے مطابق یعنی آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک میں اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں احتجاج ہے دھرنے ہیں میں ایک مثال یہ ٹوپک بہت لمبا ہے ایک مثال دیتا ہوں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ جب وفاقی شریع عدالت کے جج تھے کئی سال جج رہے ہیں اس وقت یہ قانون بنا تھا کہ کوئی بھی قانون اگر غیر اسلامی ہے یا سپریم کورٹ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے اس کو وفاقی شریع عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ایک سادہ کاغذ پہ صرف دعویٰ کرنے والے کا کام یہ ہوگا کہ وہ سادہ کاغذ پہ دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل اور یہ ابھی بھی قانون ہے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین کر کے ایک کیس دائر کرے فائل جمع کرائے اور اس میں یہ ثابت کرے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ شریعت کے بولو بھائی خلاف ہے وفاقی شریع عدالت اس پہ غور کرے گی غور کرنے کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی بات درست ہے تو وہ سپریم کورٹ کو مجبور کرے گی کہ اس قانون کو کیا کر دیا جائے چینج کر دیا جائے اگر سپریم کورٹ نے اس کو چینج نہیں کیا تو چھ مہینے بعد سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ خود بخود کل ادم ہوگا لیکن حضرت مفتی تقیو اسماری صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کسی نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ روئے ہیں وہ بقاعدہ روتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ اللہ کا واسطہ میں جج بنا ہوا ہوں بیٹا ہوا ہوں آؤ کیس کرو جو ملک میں خلاف قانون شریعت کے خلاف کوئی قانون نظر آتا ہے تو کیس دائر کرو میں اس کو تبدیل کرنے کے لئے تیار ہوں مگر اس کام کے لئے کوئی تیار تو یہ کس کا خصور ہے دھرنے ہوں گے نعرے بازی ہوگی تو یہ ہمارا خصور ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو تمیز سے ہو سکتی ہیں شرافت سے ہو سکتی ہیں ہم وہ شرافت سے نہیں کرتے بلکہ شر اور آفت بننے کی بولو بھائی کوشش کرتے ایک دفعہ لہور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ لہور کے آئی کورڈ کے کوئی جج تھے انہوں نے بہت کوئی الٹا سویدہ فیصلہ نافذ کر دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مختصہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ ہی عظم کرو کہ آپ اپنے بچے کو لہور آئی کورڈ کا جج بناو گے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا یہی تو بات ہے آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو اور اس کو کیا بناو جج بناو پھر خاص مخصوص قانون میں لکھا ہو کہ اس قسم کے لوگ جج بن سکتے ہیں باقی جج نہیں بن سکتے ہم دین کے ہر شعبے میں محنت کی کوشش کرتے ہیں مگر قانونی طریقے سے اوپر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو ہم نے بلکل کیا کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت صحیح ہو جائے گا سارا اقدم خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی بہت سارا شر ہمارے ملک میں کم ہو سکتا ہے اگر ہم تعلیم پہ محنت کریں عدالتوں کی طرف جانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کے بارے میں پلین بنائیں ان کو ہم نے اونچے اونچے عہدوں پہ فائز کرنا ہے ان کی تربیت کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ملک کے اندر آ سکتی ہے کیونکہ آئین بہرحال ہمارے ہاتھ مضبوط کرتا ہے پاکستان کا جو آئین ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے جو مذہب سے محبت کرنے والے ہیں اور ملک میں مذہب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں قانون کا ساتھ دیتا ہے اگرچہ افراد ساتھ نہیں دیتے مگر قانون کس کا ساتھ دیتا ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں اسلامی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اتنی آزادی کس طرح ہم دھللے سے ممبر پہ بیٹھ کے تغییرے کرتے ہیں یہ آزادی آپ کو دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ملے گی ایک دفعہ برما میں میرا بیان ہوا دوبارہ انہوں نے پابندی لگا دی حالکہ میں اتنے میٹھے میٹھے لہجے میں وہاں میں نے بیان کیا حکومت کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہ ہو سب بہن بھائی آپس میں لوگ تو کہتے ہیں سب بھائی بھائی میں نے بہن بھائی بنا دیا سب تاکہ اور درہ نرمی ہو جائے آپ کو یہاں آزادی ملے گی میں بہت ہیران ہوتا تھا کہ میرے بیان لوگ دوبارہ میں کیوں سن رہے ہیں بزہبی میں شروع شروع میں وہاں تو بڑے بڑے علامیں پڑے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تو کیوں نہیں سن رہے ہیں بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو ایک چیز دی جاتی ہے یہ پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے سنان اس میں فضائل ہوتے ہیں بس ابھی زیادہ تفصیل میں ستائیس میرات ہے تو ایک لگا بندہ ایک اصول ہے وہ بڑھ کے سنانے وہ جانی نہیں ہے بیانات میں اللہ ما شاء اللہ سب نہیں ہیں بعض علماء ہیں لیکن ایک عمومی محول نہیں ہے مگر ہمیں یہاں آزادی ملی ہے کھل کے بات کر سکتے ہیں مگر اس آزادی کا ہم صحیح فائدہ نہیں اٹھارے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یو ٹیوب پہ ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئی رفول دین کے جھگڑے لے کے کوئی آمیل مل جھر کے جھگڑے لے کے کوئی جناب ٹانگیں چوڑی کرنا کوئی پتلی کرنا کوئی کہہ رہے رفول تقلید شرک ہے کوئی کہہ رہے غیر مقلد غلط ہوتے ہیں کوئی کہہ رہے غیر مقلد غلط ہوتے ہیں اور آپ ایک تماشا دیکھو چینلز پہ بھی یہی ہو رہا ہے یہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو آزادی اللہ نے ہمیں اس ملک میں دی ہے ہم اس آزادی کو بہت مصبت چیزوں میں استعمال کر سکتے تھے تو ہم نے ہر اس عالم کی بات کو رد کرنا ہے جو ملک میں فرقواریت کی فضا کو ہوا دے رہا ہے اس قسم کے چینلوں پر پابندی کا مطالبہ کرنا ہے جو اس طرح کے فروئی مسائل کے جھگڑے یوٹیوب کے اکثر چینل ایسے ہیں وہ شرک ہے وہ دائلہ السلام سے خارج وہ گستاخِ رسول وہ فلانا جو مر گئے ہیں ان کو بچاروں کو قبروں سے نکال نکال کے ان پر گھجڑ اچھالا جا رہے ہیں اس سے لوگوں کے جذبات تیش میں آتے ہیں پھر گالیاں دی جاتی ہیں وہ جب گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ جواب میں اس سے بڑی گالیاں پھر اے پھڑے بازی آپ دیکھو نا کیا ہو رہے تو اس سے میرے بھائی یہ آزادی کا کیا ہے ناجائز فائدہ تو اس آزادی کا ہم نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے جو ملک میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے کام جو نامناسب تھے صرف امت کو متحد رکھنے کے لیے ان کاموں کو آپ نے برداشت کی ہے اس کی حدیث میں مثالیں ملتی ہیں مشہور واقعہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو آپ نے اس لیے نہیں بڑھایا کہ امت میں کیا ہوگا انتشار پیدا ہوگا حجاج ابن یوسف بے انتہا ظالم بادشاہ تھا اس کے ظلم سے تنگ آ کر عبد الرحمن ابن اشس بہت بڑے مجاہد تھے انہوں نے بہت سارے تابعین کو لے کر حجاج ابن یوسف کے خلاف لڑائی کی علماء کہتے ہیں کہ اس دور میں حجاج ابن یوسف جیسے حاکم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا اور عبد الرحمن ابن اشس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے بڑے بزرگ اس وقت کوئی دنیا میں موجود نہیں تھے مگر اس خلفشار کا بھی امت کو کیا ہوا نقصان ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اسمعو وعطیعو ولو سلط علیکم رجل حبشی کان نراسہو ذبیبا صحیح بخاری کی حدیث فرمایا کہ سنو اور فرما برداری کرو اگرچہ تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے جو حبشی ہو غلام ہو اور اس کا سر کشمش کی طرح پشکا ہوا ہو یعنی اس سے برا حاکم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا پہلی بات تو یہ کہ غلام ہیں غلام حکومت کا احل بولو بھائی غلام کو چار شادیوں کی اجازت نہیں ہے اسلام میں حکومت کی اجازت کہاں سے ہوگی حجیب بات ہے نا اس کو اللہ نے چار شادیوں کی اجازت نہیں دی تو حکومت کی اجازت اس کو کہاں سے کیونکہ اس کا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اپنا نہیں ہے وہ کس کا ہے تو غلام کسی بھی لحاظ سے احل نہیں ہے لیکن بن کون گیا غلام بن گیا اور غلام بھی کوئی پڑا لکھا نہیں ہبشی کالا کلوٹا بلکل عادتوں میں مشہور ہے کہ یہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بندے دا پتر تو بندے دا پتر نہیں ہے وہ ایسا غلام اور آئینی طریقے سے نہیں آیا سلطہ مسلط کر دیا گیا ہے پبلک نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ آئے وہ بن گیا کسی طرح سے زور سے ظلم کر کے قتل و غارت کر کے بن گیا پاور اب اسی کے ہاتھ میں آگئی حاکم کی دیفینیشن یہ ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہو طاقت ہو فیصلہ اس جس کا چلتا ہو چاہے وہ جمہوری راستے سے آئے چاہے وہ زبردستی ظالم بن کے مسلط ہو جائے چاہے لوگ اس کو سیلیکٹ کریں چاہے وہ خلافت کے ذریعے ہو جو بھی ہو لیکن حاکم کی دیفینیشن کیا ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہو طاقت ہو تو نبی نے فرمایا جب وہ مسلط ہو گیا غلط طریقے سے اور بے وقوف بھی ہے بعض لوگ شکل کے عجیب سے ہوتے ہیں ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں جاہل بھی ہوتے ہیں لیکن دماغ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے ان کا فرمایا کہ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کی بے وقوفی پر آپ کو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس کا دماغ چیک کرو راسہو زبیبہ سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے یعنی ہماقت اس کے چہرے سے ظاہر ہوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ بے وقوف ہو سکتا ہے یا قلمت آدمی چہرہ کہ ڈیزائن ایسا ہوتا ہے تو ایسا ڈیزائن اللہ نے اس کا بنایا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ نیک ہے یا برا ہے فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا فرمایا جب بن گیا اب کیا کرنا ہے تم نے اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کیوں اگر اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی یا ملک میں فسادات کی کوشش کی تو مسلمانوں دو حصوں میں کیا ہو جائیں گے کیونکہ پاور تو اس کے پاس ہے نا وہ اپنی طاقت کا ناجائج استعمال کرے گا تو مسلمانوں کیا ہو جائیں گے دو ٹکڑوں میں تخصیم اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جوڑ کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے آپ کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی دیکھو گھر میں ایک چھوٹے سے گھر کو جوڑنے کے لیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سو فیصد میری مرضی کے کام ہو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے سو فیصد دنیا میں کوئی ہے جس کے بچے بالکل اس کی اشاروں پر چل رہے ہوں اگر کوئی ہے تو بھائی مجھ سے بیان کے بعد مل لے اس کو میں اجائب گھر میں بھائی دنیا میں ساتھ بڑے بڑے عجوبے ہیں تو ایک آٹھوہ بھی تو آنا چاہیے بہت عرصہ ہوگی آٹھوہ نہیں آیا تو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کہہ کہ میرے بچے سو فیصد میری اونگلی کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور شاید ایسا تو کوئی مل جائے ممکن ہے لیکن ایسا شاید کوئی بھی نہ ملے کہ جس کی بیگم پوری طور پر اس کے سو فیصد بیگم سے کہا دن ہے اگر آئے تو چلو رات آفیس سے گھر آئے تو چائے لے کے کھڑی بھی ہو جا رہا ہوتا ہو اگدم اس کو سلام کر کے رخصت کر رہی ہو اور آپ کی والدہ کو بھی احترام کر رہی ہو آپ کے اببہ کو بھی احترام کر رہی ہو اور اپنی امی کو گھر میں آنے نہ دے رہی ہو آئیں تو ان کو کہہ کے اب تشریف لے جائیں آپ تو بلکل سو فیصد نہ کوئی مردی ایسا ہوتا ہے نہ کوئی تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے اس کو بھی چلانے کے لیے برداش والی پولیسی اختیار کرنی پڑتی ہے سو فیصد آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا اور عورت کا سربراہ ہوتا ہے شوہر وہ بھی سو فیصد درست نہیں ہوتا عورت اس سربراہ کی خامیوں کے باوجود اس کو کیا کرتی ہے برداش اور یاد رکھو گھر میں اگر برداش والی پولیسی نہ ہو تو گھر ٹوٹنے کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے دوسرا گھر بھی بن جاتا ہے طلاق ہو جائے گی کہیں اور شادی کر لے گی پھر بھی نقصان ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نقصان سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں حتیل امکان برداشت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو ملک بھی ایک ریاست یہ بڑا سا گھر ہے جو ہم سب کا مشترکہ گھر ہے اس میں اگر برداش والی پولیسی نہیں ہوگی کیڑے ہی بیٹھ کے نکالتے رہیں گے یہ ایسا یہ یوں یہ فلانا یہ خراب وہ خراب تو نتیجہ کیا نکلے گا ملک سے پھر محبت کون کرے گا بھائی سارے ہی جب جڑے کھوکلی کر رہے ہوں گے بیٹھ کے سارے ہی گالیاں دے رہے ہوں گے ملک کو تو ملک پھر یہ اللہ کیا کرے گا یہ نعمت ہم سے چھین لے گا پھر ہم پر دوسرے مسلط ہو جائیں گے اور یہ بہاریں یہ ہم سے کیا ہو جائیں گے یہ چھن جائیں گی ہم سے بہاریں تو جو ہے جیسا تیسا ہے خامیوں کے باوجود ہے کس کا بھائی ہمارا ہے تو ہمارا تو یہی ہے ہم تو اسی بھی وغیر کریں گے اور اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے اور ہزاروں اختلافات کے باوجود صفے ہماری کیا رہیں گی متحد اختلاف اگر رائے کی حد تک ہو تو اس پر کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورمنٹ کی طرف سے پابندی بھئی آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے نہیں ملتی لیکن اگر وہ آپ اپنی رائے گن پوائنٹ پر مسلط کرنا شروع کر دو اور پھر دوسرے کے خلاف کیچڑو چھالنا شروع کر دو اس سے پھر کیا پیدا ہوتا ہے نفرتیں قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اس کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ آپس میں فرقہ واریت پیدا مت کرو رائے میں اختلاف مت کرو آج کل اس کا یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری رائے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے سب ایک دین کو فالو کرو سب کی نمازیں ایک جیسی سب کی پورا سسٹم سب کا ایک جیسا ہو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ نہیں ہے یہاں تفرقو کا مطلب ہے آپس میں لڑو مت سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی کیونکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے دو مسلمانوں کے گروہ تھے دو مسلمانوں کی جماعتیں تھی جن میں لسانیت کی بنیاد پہ لڑائی ہونے والی تھی سمجھ رہے ہیں ادھر توجہ لسانیت کی زبان کی بنیاد پہ کیا ہونے والی تھی کہ ہمارا قبیلہ دوسرا تمہارا دوسرا لڑیں گے اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں مضبوطی سے تھامو کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے رسی سے مراد قرآن ہے مسلمان آپس میں کیا ہیں جو بھی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے وہ سب آپس میں کیا ہیں تو تشریحات میں اختلاف ہمیشہ سے ہے آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دلوں میں بغض ہو تو اس کام میں ایک آخری بات کہ نیگٹیف کمنٹس اپنے ملک کے بارے میں میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا میں ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک فوراں اس میں میں وہ ہوتل میں تھا تو وہاں میں نے خبریں دیکھیں کہ بھئی پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو خبروں میں کیا دکھایا پہلی خبر جو دیکھی وہ یہ کہ ایک قاری صاحب ہیں اور اسکول میں نا بچے کو طبیعت سے دھنائی کر رہے ہیں کہ تو لیٹ کیوں آیا ڈنڈا ہاتھ میں وہ بچہ لیٹ آیا تو وہ ایسی طبیعت سے اس کو مارا ہے انہوں نے اور فوراں دکھائے کہ دیکھو لندن میں جب بچہ اسکول آ رہا ہے تو جو استانی صاحبہ ہیں کیسے مزے سے لارڈ سے اس کو پیار سے پیار کر کے اس کو کلاس میں بٹھا رہی ہیں تو دکھانے کا جو انوان تھا نا لیبل وہ یہ کہ ہم اپنے ملک میں اصلاح چاہتے ہیں لیبل کیا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام کیسا ہونا چاہیے جیسے لندن میں ہے لیکن یہ لیبل ہے اس سے جو پیغام جا رہا ہے وہ پیغام یہ نہیں جا رہا کہ ہمیں لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو آ رہا ہے کہ ہمارا ملک کتنا گندہ ہے یہاں بچوں کو کیسا پکڑ پکڑ کے کوٹا جاتا ہے اور وہ کتنے اچھے ہیں حالانکہ ہر مدرسے میں ہر اسکول میں اس طرح سے کوٹا نہیں جاتا ایک واقعہ ہو گیا آپ نے اس کو آئی لائٹ کر دیا تو اور ان کے ہاں یہ ساری خوبیاں ہی نہیں ہیں ان کا نیگٹیف پہلو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ آپ اپنے ملک سے آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ایک تیزہ پھیکنے کا واقعہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے فوراں سلائیڈیں چلنا شروع جاتی ہیں اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہے وہ کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا تو میڈیا میں بہت سے چینل ایسے ہیں جو آپ کے ملک کا جو منفی پہلو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور مصبت پہلو پہ بولو بھائی یہ بقاعدہ ایک لابی ہے تو ہم نے ان لوگوں سے بھی کیا رہنا ہے بھائی خوشیار رہنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ملکی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں اللہ ہم سب کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تب ہی پھر اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ کی خلاصی کا وعدہ ہے اور رمضان کی بہاریں اللہ ہماری زندگی میں بار بار رائے اور آپ لوگ کو جامع ترشید میں بار بار اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ ہم بھی ہم دیگا نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفیروک وانا توبو علی